السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو ناظرین اکرام آج کے اس کلپ میں میں آپ سے بات کرنے والا ہوں پانی پینے کا صحیح طریقہ کیا ہے کس طریقے سے ہم پانی پینے کہ ہمارے جسم کو فائدہ دے اور نقصان سے بچائے تو آئیے دوستو ہم بات کرتے ہیں پانی پینے کے صحیح طریقے پر ہم اور آپ اس پر ڈسکس کرتے ہیں کہ آخر پانی پینے کا صحیح طریقہ کیا ہے کس طریقے سے پیئے کیا ایک بارگی پانی کو کھڑے ہو کر پی جائے یا اس کو دھیرے دھیرے کر کے پیئے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو پوری طریقے سے بات کو واضح کر دوں گا سمجھا دوں گا تو آئیے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیس اس چینل کو ضرور سسکراب کر لیں اور آگے اپنے دوستوں میں بھی شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی معلومات کو حاصل کر سکیں تو آئیے دوستوں بات کرتے ہیں کہ پانی پینے کا صحیح طریقہ صحیح ڈھنگ کیا ہے تو دوستوں پانی صدیو دھیرے دھیرے پینا چاہیے اتھارت گھونٹ گھونٹ کر پینا چاہیے یدی ہم دھیرے دھیرے پانی پیتے ہیں تو اس کا ایک لاب یہ ہے کہ ہمارے ہر گھونٹ میں موہ کی لار پانی کے ساتھ مل کر پیٹ میں جائے گی اور پیٹ میں بننے والے عمل کو شاند کرے گی کیونکہ ہماری لار شریع ہوتی ہے اور بہت ملیوان ہوتی ہے اور بہت ملیوان ہوتی ہے ہمارے پیت کو سنتولیت کرنے میں اس چھاری لار کا بہتی یغدان ہوتا ہے جب ہم بھوجن چباتے ہیں تو وہ لار میں ہی لغدی بن کر اہار نلی دوارا اماشیہ میں جاتا ہے اور اماشیہ میں جا کر وہ پیت کے ساتھ مل کر پانچن کریا کو پورا کرتا ہے اس لیے موہ کی لار ادھک سے ادھک پیٹ میں جائے اس کے لیے پانی گھوٹ گھوٹ پینا چاہیے اور بیٹھ کر پینا چاہیے کبھی بھی کھڑے ہو کر پانی نہیں پینا چاہیے گھٹنوں میں درد سے بچنے کے لیے کبھی بھی باہر سے آنے پر جب شریر گرم ہو یا سراس تیز ہو تیز چل رہی ہو تب تھوڑا روک کر شریر کا تاپمان سامانے ہونے پر ہی پانی پینا چاہیے بھوجن کرنے سے ڈیڑھ گھنٹا پہلے پانی اوشے پیئے اس سے بھوجن کے سمیں پیاس نہیں لگے گی پراتہ کال اڑھتے ہی سروپرثم بینا موہ دھوئے بینا برش کیے کم سے کم ایک گلاس پانی اوشے پیئے کیونکہ رات بھر میں ہمارے موہ میں نامک جیوہ گڑ ناشک تیار ہوتا ہے جو پانی کے ساتھ پیٹر میں جا کر پاچن سنسطھان کو روک مل کرتا ہے صبح اٹھ کر موہ کی لار آنکھوں میں بھی لگائی جا سکتی ہے کیونکہ چونکہ یہ کافی چھاریہ ہوتی ہے تو اس لیے آنکھوں کی یعنی روشنی آنکھوں کی روشنی کی جوتی اور کالے سرکل کے لیے کافی لابدھائک ہوتی ہے دن بھر میں کم سے کم چار لٹر پانی اوشے پیئے کیڈنی میں اسٹون نہ بننے اس کے لیے یہ اتی اوشک ہے کہ ادھک ماترہ میں پانی پیئے اور ادھک بار مترالے جایا کریں یہ ہمارے اور آپ کے جسموں کے لیے زیادہ فائدہ ہے یہ ہمارے پانی پینے کے طریقے ہیں اس طریقے سے اگر ہم پانی پیتے ہیں تو یقیناً ہم اور ہمارا جسم ہر طریقے سے ہر بیماریوں سے دور رہے گا اور ہم اپنے آپ کو سوستر رکھ سکیں گے تو دوستو آج کا یہ کلپ یہیں تک ہے اگر آپ کو اچھا رکھو لگا ہو تو کومنٹ میں ضرور بتائیں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سسکرائب ضرور کر لیں دوستو آج کا ویڈو یہیں تک ہے نیشٹ ویڈیو میں ملتے ہیں السلام علیکم خدا حافظ